آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیر ایس روئے نے قرار دیا ہے کہ نئے کرس پروگرام کی کامیاب عمل درامت کیلئے مضبوط پالیسیوں کی ضرورت ہے سماجی شعبے کو تحفظ دیتے ہوئے ایک بہتر اور زیادہ موسر ٹیکس نظام بنانا ہوگا ایس ڈی پی آئی کے زیرے انتظام تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے ڈان نیوز کی نمائندے تاہر شرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تاہر بتائے گا کیا کہنا تھا ان کا دیکھیں ایک تو جو ایم ایس کی ایوارڈ ہے ان پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی سوال نہیں کر رہے اور نہ اس کو ریورس کر رہے ہیں بلکہ آئی ایم ایس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے جس پر پوری طرح ملد رامت نہیں ہوا ایسٹر پریز روئیس کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس کا نظام کسی بھی ملک کے لیے اہم ہوتا ہے اور جو ایم ایس کا نئے کرس پروگرام ہے اس کے تحت زرعی شعبے کو ٹیکس نیک میں لائے جائے گا ریٹیل اور ریال سیکٹر سے ٹیکس آمدنی کو بڑھائے جائے گا اور ایم ایس کے نئے پروگرام کے تحت جو ٹیکس کا دہرہ کار ہے اس کو وصد دی جائے گی ایسٹر پریز نے یہ کہہ ہے کہ سماجی تحفظ کو تحفظ دیتے ہوئے ایک بہتر اور زیادہ محصر ٹیکس کی حضام کب بنانا ہوگا معاشر ترقی کا ایجنڈا ریاض کے مداخلتوں سے معاشر بگاڑ کم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ایم ایس کے نئے پروگرام پر مقصد نیجی شعبے کی سیادت میں ترقی کو فروغ دینا ہے اور غزائی اجناس کی اندادی کینٹو کے ترائینت پر حکومتی جو کنٹول ہے اس کو ختم کیا جائے گا اسٹرکچر اسلاحات کے ذریعے توانائی کی کینٹو کو کم کرنا پروگرام کا حصہ ہے اسلاحات اور نشکاری کے ذریعے پبلک سیکٹر کی جو فرامی ہے اس کو بہتر بنائے جائے گا انہوں نے کہا جو ایم ایس کے پچھلے کرس پروگرام پر وہ استحقام کے ساتھ شروع پہ ہوئے مگر ایجسمنٹ نامکمل سورجی گئی ایجسمنٹ کے وجہ سے پاکستان کو ایم ایس کے نئے کرس پروگرام میں جانا پڑا انہوں نے کہا کہ پچھلے سالوں میں استحقام کے باودود اسٹرکچرل چیلنجز کا سامنا رہا پاکستان نے پالوسی میں غلطیاں کی پروگرام کا مقصد پالوسی کو بہتر بنانا ہوتا ہے ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ایم ایس کیاست سے دور رہتا ہے مقصد صرف پالوسی اور معیشت کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایم ایس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے بہت شکریہ آپ کا